کہ ہمارے نمائدے مدسن نظیر انہوں نے ہمیں ڈینوارک سے متعلق بہت سی معلومات فرام کی جیسے وہاں صحت من زندگی، محولیات یالودگی اور رینیبل انرجی کا استعمال مگر وہاں اپنے دیس پاکستان جیسا لذیذ کھایا نہ محسن نہیں اس مشکل کو مدسن نے کیسے حل کیا انہی کی زبانی سنتے ہیں میں اوفیشل ویزر پر ڈینوارک آیا اور یہاں پر سب سے زیادہ مجھے پرابلم ہوئی وہ کھانے کی تھی یہاں پر حلال فوڈ نہیں مل رہا تھا اور اس کے علاوہ جو چٹپٹیں کھانے ہوتے ہیں کراچی کے وہ بھی نہیں مجسر تھے یہاں پر تو میں نے کافی تلاش کیا لیکن پاکستانی کی ہوتل یہاں پر مجھے نہیں ملا لیکن بالاخر مجھے یہاں پر ایک پاکستانی ہوتل مل گیا ہے اور اس کا نام الڈیوان ہے یہ میری بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی ہم نے ایتین نائن میں کھولا تھا سوڈ ترینیوان ہے ہم چار بھائی تھے جنو نے کھولا تھا اور پیشلے گارہ سال سے میں چلا رہا ہوں اپٹر مای برادر پیس ہوئے ریسٹورانٹ جو کھولیٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بولتا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہی کھانا ہم اپنے گیس کو دیں گے ریسٹورانٹ کو بہت سارے اوارڈز ملے ہیں بہت نیشنل اور انٹرنیشنل بیسٹ اندین فوڈ بیسٹ ریسٹورانٹ آف دے ایئر کافی عرصوں سے ملتا رہے لگتار انگریڈینٹس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ کوشش ہوتی ہے پاکستان سے آئیں اگر نہیں مل سکتے تو جو ملتے ہیں انڈین یا پاکستانی جیس کے لئے مسالے وہ وایا لندن آتے ہیں وہاں سے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی ریسٹورانٹ میں صرف حلال کھانا ملتا ہے اپنے لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے صرف اپنے لوگ ہی نہیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں فار اسٹ ہو گیا میڈل اسٹ ہو گیا وہ بھی آکے یہاں پہ اپنا کھانا حلال کھانے کے لیے آتے ہیں ڈشز میں ہر قسم کی بریانی ہے ٹکے مسالہ ہے چکن ہو گیا لہم ہو گیا بردر چکن ہو گیا بیف کڑھائی ہے کباب ہیں جتنی بھی چیشیں جو ہمیں اپنے ملک میں ملتی ہیں وہ سب اگر ہمارے منیو کارٹ پہ نہیں ہیں لیکن ہم سپیشل آرڈرز پہ بنا سکتے ہیں اور بناتے بھی ہیں جب ہمیں فوڈ سٹریٹ کا خیال آتا ہے لاہور کا تو ہم الدیوان پہ آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ بلکل لاہور جیسا ہے نان بہت اچھے بناتے ہیں نہاری بہت اچھی بناتے ہیں اور یعنی لاہور کا ٹیسٹ ملتا ہے کڑھائی گوشت بہت اچھا ہوتا ان کا یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے میوزک یہاں کا بہت اچھا ہے پاکستانی میوزک ہے اور باقی یہاں پر سینریز بہت اچھی ہیں علن فقیر کی اور پاکستانی سینریز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بھوپ تھی کھانا میں نے خوب کھایا اور پاکستانی کھانوں کا مزہ بھی آیا لیکن اس کے بعد مجھے چائے کی بھی طلب ہوئی اور میں نے جو پاکستان چوک میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں ویسا ہی زائقہ یہاں پر ملا کوئٹا ہوتل کی چائے آپ کو بھی پتا ہے وہاں پر کتنی مشہور ہے زیادہ تر کراچی میں کوئٹا ہوتلز ہیں اور وہی سیم زائقہ تھا زبردست بھئی اب جب بھی آپ جائیں یہاں پر تو مدسیر کی ریپورٹ کو ذہن میں رکھئے گا